موسیقی شرم راجنیتی اور شرمدار راجنیتی کون کر رہا دیش سات سال سے گورب بھاٹیا جی آپ کی پارٹی چلا رہی ہے دیش کی جنتہ نے آپ کو بڑا منڈیٹ دیا تھا جانتے ہو کیوں دیا تھا گورب بھاٹیا اس لیے دیا تھا کہ دیش کی جنتہ کو روجگار ملے گا اس لیے دیا تھا کہ دیش کی جنتہ کا سمان ہوگا اس لیے دیا تھا کہ دیش سے آتنکواد ختم ہو جائے گا ماؤواد ختم ہو جائے گا نقسلواد ختم ہو جائے گا یہ پاکستان پرائیو جیت آتنکواد ختم ہو جائے گا ہمارے جوانوں کو یہ جو ترنگے میں لپٹ لپٹ کے تیسرے دن یہ شب آتے ہیں یہ نہیں آئیں گے ہمارے وہاں کشمیر میں تمام آئی ڈی دیکھ دیکھ کے آئی ڈی چیک کر کر کے ہندوؤں کی ہتیا نہیں ہوگی اس لیے دیا تھا آپ کو مینڈ ڈیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ کسانوں کے اوپر گاڑی چلوا دوگے اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ کشمیر میں ہندوؤں کی ہتیا ہوگی اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہر بات پر پانی پی پی کے کانگریس کو کوس ہوگی اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ ہر بات پر بپک سے سوال کروگے ارے سوال ہم سے کیا کرتے ہو سوال پورا دیش گورب بھاٹیا آپ سے کر رہا ہے اور میں بھی آپ سے کر رہا ہوں گورب بھاٹیا آپ کی آنکھوں میں موتیا بند ہو گیا ہے آپ کو کوردہ دیکھتا ہے آپ کو ہنمانگر دیکھتا ہے آپ کو مہراشت دیکھتا ہے لیکن آپ کو اتر پردیش اللہ خیم پور کھیری نہیں دیکھتا آپ کو نہیں دیکھتا ہاتھ رس آپ کو اولاو نہیں دیکھتا تو موٹی ابند اور سلیکٹی پولٹیکس کون کر رہا ہے گورب بھاٹیا جی آپ میرے سوالوں کا جواب آپ دیجئے آپ راشتی پروکتب ہیں آپ سرکار میں ہیں سات سال سے پورے دیش پر آپ کی حکومت ہے گورب بھاٹیا آپ میرے سوالوں کا جواب دیں ہم سے کیا سوال کرتے ہیں ہم سے کہتے ہیں لیکن راجستان کی سرکار بھی جب چنکے آئی تھی تو کسی نے نہیں کسی نے نہیں سوچتا کہ وہاں پہ دلتوں کی پٹائی ہوگی یہ بھی پوائنٹ ہے جواب ایک ایک کر کے ہر بات کا جواب ایک منٹ آپ کے پاس ہے گورو باٹیا شہزاد بھائی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میرا وعد ہے آپ کو پورا سب میں ملے گا آپ ایک منٹ بھی دینا چاہیں کسی اور کو دے سکتے ہیں بولیے آپ گورو باٹیا آپ کی بات لیکن ایک آپتی آپتی درد ضرور کروں گا شروع میں جب تسلیم رحمانی بولے تھے تو ہم بیچ میں کیا بولے تھے ہم جب بولے تو آپ دو منٹ کے لیے چائے پینے چلے گئے امیر جی میں بولتا رہا ہمیر بھائی آئیے بیچ میں بول رہے ہیں مجھے اپنی بات رکھنی آپ آئے نہیں آپ نے ورسز دکھا دیئے ایسے چیخم چلی میں کوئی چرچہ نہیں ہو سکتی ہے اگر چرچہ کرانی ہے اچھر سے کرانی ہے تو سمجھ دیجئے کہ آپ کو اپنی بات رکھنی ہے چرچہ کیسے ہونی چاہیے چرچہ کیسے نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس 45 سکن بچے اپنی بات کو رکھ لیجئے میں آپ کو اور ایک پیرٹ دے دیتا ہوں اپنی بات کو رکھ لیجئے دھنیواز دیکھئے کس کو موتیا بند ہوا ہے میں بتاتا ہوں یہ جگدیش میگوال کرشن والمی کی حری جاتو راجستان کی جنتہ نے تو اشوگ گیلوت کو چنا تھا لائن آرڈر تو سٹیٹ سبجیکٹ ہے لیکن یہ تینوں دلت تھے تینوں کو لنچ کیا گیا اور تینوں کو راجستان میں کیا گیا کیا آپ نے دیکھا تھا کہ راجنیتی گد اڑتے اڑتے پہنچے ہو راجستان راہول گانڈی یا پریانکا وادرا گانڈی یا سونیا گانڈی یا ایک شبد کہا ہو نہیں کہا امی جی موتیا بند کس کو آپ بتائیے اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کی پارٹی کو ہنمانگڑ میں راہول گانڈی تھوڑی جائیں گے ساتیج پونیا ہنمانگڑ میں پریانکا گانڈی وادرا تھوڑی جائیں گی آپ کو جانا چاہیے اشوگ گیلوت کیا رہے ہیں آئی بھنائی دیشوڈ کم west of them ساتیج پونیا جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش عدیقش ہیں پردرچن کر رہے تھے اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتہ کاریالے سے پریس کانفرنس کری ہم نے ہم نے بدہ اٹھایا اس کے بعد گرفتاری کری گئی اس سے پہلے نہیں یہ تک تھے ہیں امی جی آپ جان لیجے اب سنیے جو میں بتانے جا رہا ہوں کیوں کہ آپ پردان منتری جی نے کی سیلیکٹیف جو ہے آؤٹریج ہوتا ہے رکبر خان اور کھیتا رام دو لوگوں کی لنچنگ ہوئی ایک ہی تاریخ کو ہوئی آپ کو معلوم ہے رکبر خان کے لیے راہول گاندی نے ٹویٹ کیا دیکھ لیجے گا سچن پائلٹ نے پریس کانفرنس کری کھیتا رام کے لیے نہیں کری جوڈیشل انکوائری بیٹھی رکبر خان کے لیے لیکن کھیتا رام کے لیے نہیں موافضہ دیا گیا رکبر خان کے پریوار ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوڑ رہو ٹھیک ہے کھیتا رام کے پریوار کو نہیں اور سنیے انت کر رہا ہوں انت کر رہا ہوں پانچ سیکنڈ کھیتا رام کی صرف گناہ یہ تھا کہ اس نے ایک مسلم بچی سے پیار کیا تھا جبکہ رکبر خان سمگلنگ کر رہا تھا گائی کی اس کے بعد کھیتا رام کے ساتھ جی 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 شہزاد پونہ والا آپ اپنی بات کو رکھے گا لیکن پہلے اچارے جی آپ کو بندرو صاحب کا مانا ودکار کیوں نہیں دکھتا میرا سوال یہ ہے یہ تو امیز جی صحیح نہیں ہے امیز جی آپ کو دیپک چند کا مانا ودکار کیوں نہیں دکھتا آپ کو مریندر پاسوان کا مانا ودکار کیوں نہیں دکھتا آپ کو پورا پورا بھاشت کر رہے ہیں اچارے پہ مہت کشنا میں آپ کو موقع دوں گا چیزار اپنا سوال لکھیں ایک سکر ایک سکر آڈیو ڈاؤن کریے پہلے میں پہلے میں اچارے جی سے سوال پوچھ رہوں اچارے جی بھی اس سکر میں جواب اس بات کا دیکھیں گورب بھاٹیا جی بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ راجستان میں دلیتوں پہ میں نے تو سوال پوچھ آپ کو بندرو کا مانا ودکار کیوں نہیں دکھتا آپ کو آپ کو جو کشمیر میں ایک تو آج میں بڑا پرسند بھی ہوں اور حیران بھی ہوں کہ گورب بھاٹیا کو بڑی پیڑا ہو رہی آپ کی اینکرنگ سے جب آپ ہمیں ٹوکتے تھے تو گورب بھاٹیا کو بڑا اچھا لگتا تھا آج آپ نے گورب بھاٹیا جی کو ٹوکا تو آج ان کو بڑا درد ہو رہا لیکن کوئی بات نہیں اینکر کی نشپکس تھا اسی میں ظاہر ہے کہ وہ ساری پارٹیوں کو برابر موقع دے اور سب کی بات کو سنیں اب میں سوال کا جواب دیتا ہوں جب ہاترس کانڈ ہوتا تو پریانکا جی جاتی ہے راحل گاندی جاتے ہیں جب انہو کانڈ ہوتا سون بھدر ہوتا تو پریانکا گاندی دلی سے چل کے پروٹسٹ کرتی ہیں اور جب لکھمپور خیری ہوتا تب بھی پریانکا گاندی سڑک پر سارکار کے خلاف کیوں نہیں کہ جواب جواب جاتے ہیں جاتے ہیں آپ جاتے جواب 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 لے لیتے ہیں آپ کو جانے سے روکا ہے بھی سرکتا ہاتھ کرنا کرنا آپ بھی کر رہے ہیں شہزاد شہزاد آپ کی بات بھی پوری ہو پائی تی اچھے سے اب اپنی بات کو رکھی آپ گدھ بتائیں گے تو مجھے درج کروا رہا ہوں کہ پیتیس منٹ سے بیٹھا اور مجھے پیتیس سیکنڈ بھی نہیں آپ ڈیڑھ منٹ بولے ہیں آپ اپنی بات کو لکھی ہے بھی ہاں نہیں ٹھیک ہے حمیز جی ٹھیک ہے وہ گن لینا میرے سمرتھ جو وہ آپ کو بتا دیں گے کتنا سمیمہ میں بولو اینیویز میں آپ سے کتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کچھ لوگ کہتے کہ ہم ہندوستان مانتے ہیں ہم ہندو مسلمان نہیں مانتے ہیں تو میں صرف ان سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ڈیبیٹ کی شروعاتی ٹپڑی میں تسلیم رحمانی نے شبھم مشرا حریوم مشرا کو یہ